جیف جسٹس قاضی فائزیسا کی زیرستدارت جیوڈیشل کمیشن کا اجلاس جسٹس مونی بختر کا جیوڈیشل کمیشن اجلاس سے ووک آؤٹ جسٹس مونی بختر کا اجلاس موخر کی تجویز کمیشن کا اجلاس موخر کرنے کی تجویز سے اقتلاب جسٹس منصور علی شاہ نے اجلاس میں مجاویزہ سفارشات کا مصویزہ پڑھا اجلاس میں جیوڈیشل کمیشن پاکستان رولز دوہزار چوبیس پر گور آلادلیہ میں ججوں کی تقروری کے رولز کا بھی جائزہ لیا گیا اجلاس میں سپریم کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس مونی بجسٹس یاہیہ آفریدی کی شرکت سابق جج منظور احمد اور وزیر قانون آزم نظیر تارڈ نے بھی شرکت کی ایک سنوے ملین پاؤنڈز ریفرنس اشتہاری ملزیم ظلفی بخاری کی جائداد ریفرنس کے ساتھ منسلک کرنے کا حکم ظلفی بخاری جان بوشکر عدالتی کاروائی کا حصہ نہیں بنے اعتصاب عدالت کا حکم نانا حکم نامے میں کہا گیا کہ ظلفی بخاری کو چھ جنوری دوہزار چوبیس جو عدالت کی جانب سے اشتہاری قرار دیا گیا تھا ظلفی بخاری اسلامباد میں مجموعی طور پر چونتیس کنال ارازی کے مالک ہیں ظلفی بخاری اٹک میں مجموعی طور پر تیرہ سو ایک کنال ارازی کے مالک ہیں ظلفی بخاری کی اسلامباد اور اٹک میں ارازی کو ریفرنس کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے ظلفی بخاری کے معلوم پتوں پر نوٹسز جاری کیے جائیں ساتھ روز میں تعملی ریپورٹ عدالت میں جمع کرائی جائے پارلیمنٹ پر حملے کی کسی صورت حمایت نہیں کی جو کچھ ہوا سب نے مضمت کی خواجہ آصف کا قومی سملی میں اظہار اکیال کہا ایوان کا تقدس بحال کرنے کے لیے سب کو کردار ادا کرنا چاہیے یہ کمیٹی ایوان کا تقدس بحال کرنے کے لیے بنائے گئی تھی لیکن اس کو بیانیاں بنانے کے لیے استعمال کیا گیا کمیٹی کو بتا دیا میں اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہتا آج ایوان کے تقدس کی بات کرنے والے اپنے گیروبانوں میں بھی جھانکے انہوں نے ماضی میں کیا کیا ہمیں انتقامی کاروائیوں کا نشانہ بنایا گیا نیپ کا ہمارے خلاف استعمال کیا گیا ہم نے کسی کے خلاف نیپ کا استعمال نہیں کیا کیا کسی نے اس وقت اس کی مضمت کی اپوزیشن ضرور احتجاج کرے لیکن ماضی پر بھی نظر دھوڑائیں نئی ریویار ڈالنے کے لیے یہ پہلے اپنی ماضی پر بھی پشمانی کا اظہار کریں ہمیں قانون اور قائد ناسکھائیں پی ٹیر آنماؤں کے جسمانی ریمانڈ کا فیصلہ کل ادم جیوڈیچر ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا اسلامباد ہائی کورٹ نے محکوز فیصلہ سنا دیا چیف جسٹس آمیر فاروق نے دوران سماعت ریمارکس میں کہا دیکھا ہے جسمانی ریمانڈ کے تمام آرڈرز ایک جیسے ہی ہیں سٹیٹ کو جواب دینے دیں کے ایسا کیا ہو گیا تھا کہ آٹھ آٹھ روز کا جسمانی ریمانڈ دیا گیا یہ تو ایسا عمل ہے جس کی کوئی مثال نہ ملتی ہو پروسیکیوٹر جنرل کے ایف آئی آر پڑھنے پر جیس جاسس کے دلچسپ سرمات کہا اس ایف آئی آر کا آوثر بھی دلچسپ ہے یہ اسلامباد پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پس گئی کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کومیڈی دیکھنے کو ملی شویب شاہین پر پسٹول ڈال دی شویب شاہین کو میں نہیں جانتا گوہر خان کا کہہ رہی ہے کہ پسٹول نکالی گوہر خان کو آپ اور میں نہیں جانتے کومیڈی آپ نے پڑھ لیا اب ان سے کیا برامت کرنا ہے شویب شاہین سے دنڈا برامت کرنے کے بیان پر چیف جسٹس کی بے ساختہ حسی نکل گئی کمرہ دالت میں کہہ کے ہے چیف جسٹس نے کہا چار دن ہو گئے آپ نے جو کرنا تھا وہ کر لیا قومی اسمبلی کا ڈیپٹی سپیکر سید گولا مصطفیٰ شاہ کی زیر صدارت اجلاس پی ٹی آئی کی گرفتار دس ارکین کو پارلیمنٹ پہنچا دیا گیا اسلامباد پولیس نے دس ارکان کو سارجنٹ ایٹ آرمز کے حوالے کر دیا گرفتار ارکین کی پروڈکشن آرڈر روان سیشن کے لیے جاری کیے گئے ہیں بیرسٹر گوہر نے کہا پارلیمنٹ کی سپیشل کمیٹی کی میٹنگ و مذاکرات کی بنیاد سمجھنا چاہیے پارلیمنٹ کی حد تک اس کو آغاز سمجھنا چاہیے سپیشل کمیٹی کی میٹنگ کو مذاکرات کی بنیاد سمجھنا چاہیے پارلیمنٹ کمیٹی کی میٹنگ میں ابتدائی گزارشات رکھ دی ہیں سپیشل کمیٹی میں پچیس کروڑ عوام کی نمائندگی موجود ہے